بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پردیس سے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک خاص طور پر جو میرے پردیس والے بہن پر ہی ہیں اللہ پاک ان سب کو اپنی امان میں رکھے جو پریشانی ہیں مشکلیں ہیں پریشانی دور کر دیں اور صحت والی زندگی اطاع فرمائے تو چلیں جی ویلوک سٹارٹ کرتے ہیں ویلوک یہ ہے کہ آج ہمارے بارے ربیل اول کا دین ہے بارے ربیل اول آپ کو پتا ہے بزاروں میں کتنا رش ہوتا ہے بزار خوب سجائے جاتے ہیں اور ہم بھی آج اپنی لائٹی جو نا وہ لگا رہے ہیں اور وہ ہم لگاتے ہو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ ابھی زویاں جو نا وہ ٹیوشن گیا ہوا ہے اور اس کے آنے سے پہلے پہلے کچھ جو لائٹیں ہم سیٹ کر کے رکھیں گے اور راہ کو جلا کے بھی دکھائیں گے آپ کو اور زویاں جب آئے گا ٹیوشن سے وہ رکھ ہوگا ہمارے گھر بھی لائٹیں لگی ہوئی ہیں تو چلیں جی لائٹیں لگاتے ہیں یہ اب یہاں آتا ہے میں نے پہلے سے ہی لائٹیں آپ کے سامنے جو شیئر کرتی آپ کسکا بھی لوگ اس میں نکال کے رکھ دیتی اور یہ دیکھیں جی یہ ہمارے ویسے ہی سمجھنے تاریں لائٹوں کی سیٹ کیونی رکھنی ہیں اور ان کے پاپا نہیں یہ پیٹ کے رکھنی بڑے طریقے سے اور یہ اڑ بھی روڑے تو میں پہلے سوچی تھی میں ان کے یہ پاپا کا انتظار کرتی لیکن ان کے پاپا کے پاس کچھ ٹائم بھی نہیں ہوتا ان کو شیئر کے بھائی جہاں ہوتا ہے اور وہ بچارے رات کو تھکے ہا رہے آتے ہیں اور پھر میرا دین نہیں کرتا ان کو کچھ کہنا کو اور میں خود ہی آتی ہیں آج ہم ادھر دیوار پر نہیں لگا رہے لائٹیں آج ہم ادھر لگا رہے ہیں ویسے تو موسم بنا ہوئے اور ہم بھی ہوا بھی چل رہی ہے اب اللہ کرے بارش نہ آئے نا دیکھتے ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں بارش موسم بھی لگ رہے ہیں اور سامنے والوں سے لگنے لگنے لگا تھے وہ ادھر سامنے ہی جو ہے نا سید ملاد و نبی کا جنبی لگا ہوئے اور اللہ سے کہتے ہیں اب میں سوچی ہوں لگا ہوں یا لگا کہیں بارش نہ آجے ہم نیٹ کھوڑ کے نا دیکھتے ہیں کہ بارش ابھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی لیکن وہ ہماری نا لائٹ ہی چلی گئی گئے اور ابھی فیلال سیٹ کٹتے ہیں باقی علم مالک ہے اگر لائٹ آ گئی تو ہم لوگ ڈریکٹ جو تاروں والا وہ ہے نا سوچ وہ نکال جنگے کیونکہ ابھی بھی ہمارے کچھ ہی دینوں میں دو تین چار دینوں سے پہلے ہفتہ پہلے ہاں ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ بارش ہوئی ہے اور نا حسین اے گئی بزار ایک بندہ بچارا کرانٹ سے جلس گئے وہ وہ اتنا جلس گیا تھا وہ بلکل بندہ جو ہے نا کوئلہ بنے اور تاروں سے وہ چپک گیا تھا پھر وہ جب کوئلہ بن گیا اس کے اندر جب خون ختم ہو گیا تھا پھر وہ کرانٹ نے اس کو نیچے چھوڑا ہے اور بندہ بلکل بچارا اللہ معاف کریں نیچے جل کے ہی گیرے بس اس کے لیے تو اس دنیا میں ہی دوزک بن گئی تھی بس اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کریں تو بس اس لیے مجھے نہ کچھ درسہ لگا ہوگا تو چلیں فیلہا لائٹیں میں سیٹ کرتے ہیں باقی اللہ مالکہ دیکھا جائے گا تو یہ لائٹیں جو ہے نا یہ اب ہم نے ساری جو ہے نا لگا دیں بچے جو گلی والے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں بھئی آنٹی جو ہے نا لائٹیں لگا دیں سارے بچے جمع ہو گئے ہیں اور ابھی فیلہا سوچ جو ہے نا ہمیں یہ ادھر ادھر لگا دیں گے جب لائٹ آئے گی لائٹ ہماری کیونکہ چلی بھی ہے پھر اس کو چیک کریں گے یہ کہاں تک جلی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی ہمیں کیلوں کی اور ادھر کی کیونکہ بندے رہیں گے ادھر میں عورتیں تو یہ کام کرنے سے رہیں اور باقی یہ جو بلپ ہے یہ بھی ہم کبر میں سیٹ کر لیں گے تاکہ یہ بھی جلے تو اس کی بھی روشنی پیاری ہو یہ سوچنی میں ادھر یا تو سین میں لگا دی گی یا پھر کبریں گے لگا تو یہ دبے ہمیں واپس رکھ رہی ہیں اور واپس جوہنا ان کو لپیٹ کے اگرے سال زیدگی رہی تو انشاءاللہ واپس جوہنا یہ لگائیں گے یہ دبے بڑے کام کے یہ ہے کہ دبوں میں ڈال کے رکھو پر یہ سیخ پڑی رہیں گی بے بڑے کار سلزے لگائیں گے تو آپ کے Brz یہاں پہ میں نے بنا رہی ہوں لو بیا اس کو میں نے بیوہ کے رکھ دیا تھا اور پکر میں ہی جلا کے رکھ دیا اور یہ سمجھ نہیں آرہا آج جو رہنا لو گیا کس کس ہم قائد جائے تو پتری اس پر رنگ لگا ہوئے جو دھول کے وہ بلکل سفید ہی ہوتا جا رہا ہے ہمارے انسانوں کی یہ بات ہے کہ جو قدرتی چیزیں اس میں بھی ملاوٹ کرنے لگے ہیں تو باقی جو ملاوٹ چیزوں کا کیا حال ہوگا اب یہ جو ہے اب اس کو پکاتے ہیں جیسے بھی ہیں فیلال اور اب پڑھتے ہیں مغرب کی نماد اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں ہمارے باریک باریک جو پیاز ہے وہ کاٹ لیتی ہیں جس یہ انڈے والی پیاز کہتے ہیں اس کو اچھی طرح ہم نے کرنا ہے براون پھر لسل ادھرک پیس بھی میں نے پیس کے رکھ دیا تھا تو سارے کام میں نے پہلے سے ہی رکھ دیا تھا تاکہ چیزیں اٹھانے کی اور رکھنے کی فریشانی بھی نہ ہو تو پھٹا پھٹے لہاڑی پھلی بنا لیں پھٹے لسل اللہ پھٹے لسل اللہ پھٹے لسل اللہ موسیقی 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 اگلے سال اگر زندگی رائے تو لگائیں گے ویڈیو میری یوں بھی لیٹ ہو گئی تھی ربیل اول کی ویڈیو میں نے یوں نہیں ڈالی تھی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی ہسپیٹل گئی تھی میں تو یہ دیکھیں جی مجھے یہاں پر یہ دیکھیں وہاں پر کنولا بھی لگا تھا اور یہ انجیکشن وغیرہ بھی لگا ہو گئی تو میں نے پھر بس اس وقت کا کلپ نہیں بنایا اور اسی وجہ سے میری جو ویڈیو کافی لیٹ لیٹ آ رہی ہیں تو آپ لوگ میرے لیے دعا مانگیں کہ اللہ پاک صحت دے اور میں بہت محرک کر کے آپ کے لیے اچھی سچی ویڈیو بناوں اور آپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کروں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے جو میری پیاری سی بہن سسٹر ہیں موگل ہاؤس والی وہ تو مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں وہ بلکل مجھے میرا ساتھ نہیں چھوڑتی اور جب بھی میں بلوگ ڈالتی ہوں یا میرا بلوگ نہیں جاتا تو وہ جو ہے پھر بھی مجھے کومنٹ اچھا سا دیتی ہیں اور پلیز آپ لوگ بھی ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اچھی لگی ہے تو اور سبسکرائب بھی پیارے بہن بھائی جو نئے ہیں وہ کر دیجئے گا ویڈیو پھل بات چیتیجئے گا اور ہمارا جسالن ہے وہاں پر بن رہا ہے اور یہ اپلائٹی جو ہے نا ہم لوگ ان کو سمیٹھیں یہ اب ہمارا جلوگی ہے نا اگر آپ نے کھانے تو بس ہلکا سا اس کو جوش دیں اور اتار دیں چھے اگر اس کو روٹی کی ساتھ کھانے تو مزید جو ہے نا اس کو آپ نے گاڑاؤں لے دینا ہے اور ہر دھنیا ڈار کے ساتھ کریں ابھی فیلال تھوڑا سا میں اس کو جوش دوں گی کیونکہ ہم تو بنائیں گے روٹی تو بس سالہ ہمارا روٹی ہو گئے ہو گئے اور میں نے اس کو ایسے ہی رکھا ہے گاڑا سا تھوڑا سا تاکہ یہ روٹی کی ساتھ بھی کھایا جائے اور جو بچے کھائیں گے گر ہم نے روٹی نہیں کھانے جو چاوال بنا تو میں تم سکرائیں گے اور فائنال ہو گئی ہماری ہانڈی تو بس ہی ویڈیو اوکا کرتے ہیں ویڈیو ہمارا یہی تب کا تھا اور فلیز ہمارے ساتھ رہیے ہمارے چینل کو سپورٹ دیں اور ہمیں آپ ایسے ہی اچھی طرح سپورٹ کرتے رہیں تو بس دعا مانگیں ہمارے لئے ہم آپ کے لئے دعا ہوئیں انچانا جی نیکس پلاؤ کو ملیں گے آپ لوگ بھی جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں اور ہم لوگ بھی بس یہی دعا ہے کہ زندگی صحت والی ہو اور صحت کے بغایر کچھ بھی نہیں ہے اگر صحت ہوگی تو سارے کام ہوتے ہیں جب صحت نہ ہو تو بس ایسا لگتا ہے ہر چیز عارضی ہے اللہ حافظ باتیں زیادہ ہو جائیں گے